جی ناظرین میرے ساتھ اس وقت محرش رافت صاحب موجود ہیں جو کہ عمران ریاض خان کا بہت ہی قریبی دوست ہیں آئین سے بات کرتے ہیں سلام علیکم سر عمران ریاض خان کو سپورٹ کرنے کے لیے ایف ای آفیس کے باہر پورا پاکستان جہاں بھی جمعہ ہے صحافی برادری بھی ہے مکلہ ازراف بھی ہر کوئی یہاں پہنچا ہے آپ اتنے قریبی دوست ہوگی اتنا لیڈیو پہنچے ہیں میں تین دن سے میری طلعہ ٹھیک نہیں ہے بخار کا اور علی دیام چک کر سکتے ہیں مجھے بخار اس لیے میں لیٹ ہوں لیکن رابطے میں ہوں سب کے ساتھ درونوں کے ساتھ بھی بہت ہوتا ہے اچھا ابھی آپ کی جو کے مقابل ہیں ہم سے بات ہوئی ہے جی میری بات ہوئی ہے اللہ خیر کرے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ لوگ منی عمران بھئی کو فکر ہی نہیں ہے تو آپ کو طولہ کی نہیں ہے اور عمران بھئی کو پچھنے کہ آپ ان لوگوں نے پکڑ لیا ہے آپ کو رہا کر دی کے اوپر ٹوڑا فاکس کیا جائے لیکن کسی اور جگہ سانے نہ ہو سکتے یعنی کہ آپ کے کے لئے مطلب یہ ہے کہ عمران بھئی کو رہت کر دی ہے تو وہ اندر ہی رہیں گے ان کو رہا نہیں کیا جائے گا آتا رہیں گے کیوں گے تو رہا کریں گے دجھو سے ہم نے دولار کی بات کوئی ہے جب رہا کریں گے تو دولار پچھلا جائے گا اس کا حل نکالیں گے فلالتو ڈالر نیچے کریں گا کیونکہ عمران بھئی خان کو پکڑ لیا ہے بڑی بہت ہے کیونکہ انہیں کی وجہ سے ہمیں گئی ہیں اور یہ علمدار ہیں تمام ہیں گئی کے اندر ہی ساتھ اب ڈالر تو میچے آنا سکتے ہیں مسئلہ سرم مجھے بتائیے گا کہ جو گیر شاپ کی بات یہوں نے کیا بتایا کہ ان کو بھی پوچھن پڑا کیا گیا اندر کسی کو ملے نہیں دیا جائے اندر کسی کو ملے نہیں دیا جائے اندر ملے نہیں دیا آپ کا جاندہ کسی کو بھی اندر جانے دے نہیں دیا سہلی بات بھی ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اپ آئی آر دیئے دو مہینے اپ آئی آر کو بھی کم اصطف ہو گئے اور آپ نے ایس او بی کے تحرم نہ دو اپ آئی آر بھی نہ آپ نے شامل سفیشن میں کوئی کل کی نہ آپ نے کوئی سامن جانی کیا نہ آپ نے کوئی نورس کیا وڈس اپ کیا کوئی ایسی چیز نہیں اگر آپ نے گرفتار کیا تو ملاقات بھی کروائیں بلکہ آپ نے جس خاتے میں گرفتار کیا ان کو میڈیا پر لے کریں کہ ہم نے اتنا بڑا بڑا پکڑ لیا ہے ان کی وجہ سے یہ تھا یہ تھا یہ تھا عوام کے سامنے رکھیں بہت بڑا گھدار پکڑ لیا ہے مطلب گھدار پکڑا یا جو بھی جس سنس میں بھی آپ نے پکڑا ان کو سامنے لائیں عوام کے عوام کو بھی پتا چلے گی آپ نے کیوں پکڑا اور صحیح پکڑا اور غلط پکڑا اچھے سرے بجے بتائیے گا اصل میں یہ ایف ایت کیس چیز کی ہوئی بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے افشے شریف او باکسن سے رکار دیا گیا جائب کر دیا گیا اسی طرح امران ہے آج کاراں وہ لوگ سے بھاگ نہیں کوئی افراد میں تھی دیکھیں احمد صاحب دو باتیں میری یاد رکھی گیا یہ رکارڈ پہ بھی رہیں گی جب سے یہ رجیم چینج اور یہ ماردار پکڑ جو بھی ہو رہا ہے تب سے امران بھائی میں رکھڑ ایک دو دفع باہر جا چکے ہیں خود ہی گئے ہیں خود آئے بھی ہیں ان کو کوئی ایسی کوئی پابندی نہیں ہے انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی انہوں نے کوئی پیسل لاب نہیں کروائے انہوں نے کوئی نروڈ ٹو یا ونڈ پوڈ نہیں دیا کہ وہ پاکستان سے باگیں گے ان کے اوپر چوبیس پچیس اف آئریں پہلے بھی دیکھیں گے ایک اور اف آئر دی ہے تو اگر اف آئر جینورت تھی یا ایس پر لا اپنے اف آئر کی ہے کم از کم دو مہینے سے ان کو بلا کے شاوید ٹو کیسل نہیں کیا گیا یا یہ اف آئر میلہ پائٹی اس سینس میں کی گئی کہ بس جب موقع میلہ گر اف آر کریں گے یہ تو کوئی ایک طریقہ کریں آپ نے اف آئر دے دی جبکہ میں آپ نے کون ٹوڈ اصابدار اسی سائزر کلائم اسی اف آئی اے میں میں نے اپلیکیشن دی ایک حراسمنٹ کی ایک میٹر تھا اس میں اور ان کے اپلیکیشن کو رہے ہیں اور ملٹی نیشن کمپنیز دی اسی اف آنامی لڑکے کے فاس دو سال ہے نے ان بھی تک اف آئر نے نہیں ہی جبکہ سائبر کرانڈی جو اس ایسی اپیس یہ ہوئی ہے آپ انویسکیشن پہلے کرتے ہیں اس کے بعد اف آئر ہوتی ہے کھانے میں یہ پروسس ہوتا ہے ٹھلے اف آئر ہوتی اس کے بعد اف آئر ہوتی ہے تو آپ نے پہلے اف آئر کی بغیر انویسکیشن کے اور دو میں انہیں سے یہاں کھیل ہوئی ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے پہنوں کا خبر ہی نہیں ہے عمران بھئی آ بھی رہے ہیں جا بھی رہے ہیں آپ ان کو سمپل خال کرتے وہ بیسے آ جاتے ہیں اتنا مطلب وہ پروپوگنڈا کرنے کی اور ائر پورٹ پہ وہ ناکہ بندی کرنے کی ضرورت کیا تھا بجہ کیا تھی پاہر جانے کیا نہیں بتائیں دیکھیں کہ سو معاملات ہیں لازٹ ٹائم میں عمران بھئی نے سلاف زدگان کے گھر بنا کے دیئے ہیں وہ پاکستانی عمام نے باہر کے لوگوں نے جو مدد کی اور اللہ تعالیٰ کی عزار کے لیے عمران بھئی نے بڑی افٹ کی سلاف زدگان کے دیئے پرودستان آپ کے سامنے میں ساتھ گئے ہوں رجحان گئے ہیں راجنپور گئے ہیں سکھر گئے ہیں اور دادو گاؤں سارا ڈھوک چکے ہیں اتر گئے ہیں میں سال سال جاتا رہوں اور انہوں نے پاکستانی ہونے کے ناتے ایسے پاکستانیوں کی مدد کی ہے تو اگر یہ جرم ہے تو وہ بھی بتا دیں کہ یہ جرم کرتے رہی ہے تو حکومت کا کام تھا عمران ریاض کو اس نے اجازت دی کہ آپ پاکستانیوں کی مدد کریں جا وہ تو بے لاز کرتے رہے ہیں تو اس سلسلے میں لازٹ ہیں بھی جب ائرپورٹ سے واپس کیا گیا ہے تب بھی وہ سلاف زدگان کے لیے ایک میٹنگ کی تو لوگ جو خلاف زدگان کے لیے پاکستانی جو خلاف زدگان کے لیے اس سلسلے میں جانا تھا اب جا رہے ہیں اس وجہ سے بھی جا رہے ہیں وہ باقی تو نہیں جا رہے ہیں اس کا تو ساف سمپل آپ کے پاس میں بروپ یہ دے رہا ہوں آپ پاسکورٹ سے چیک کر لیں کہ اس دوران وہ کتنی دفعہ باہر گئے ہیں اور کتنی دفعہ آئے ہیں تو یہ ثابت ہو گیا کہ ان پا آنا جانا تو نورمل ہے اچھا میں سمجھ بتائے گا کہ کچھ افوانیں چل رہی ہیں مارکر میں کہ جس طرح سے اپس شویر کو جانا تو شویر کر دیا گیا ہے ان رہا ریاستان کے لیے بھی بھی پلانیل کی جا رہی ہے آپ کے سننے میں اس طرح کی معاملات ہیں نہیں میرے پاس اس طرح کی کوئی انفرمیشن تو نہیں ہے لیکن اب سمجھیں دیکھیں کہ ایسا ہو سکتا ہے نہیں دیکھیں کیوں وہ سکتا ہے یہ کسی کے باپ کا ملک ٹھوڑی ہے کوئی بھی آئے گا کسی کو بھی مارے گا اور نکل جائے گا ایسا ہنے دیں گے جس طرح کے معاملات چل رہا ہے جس طرح سے ابھی بات ہو رہی تھی جس طرح سے اپنا یاد کہنا وہ کوئی سائی رہا ہے آپ نے ملک ہے جو مٹی کرتے ہیں جس طرح سے اس کو مٹی اٹھانی جائے دیکھیں میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو ختم ہو جاتے ہیں یہ آپ کی خانت سے جو لوگ یہ ظلم کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں وہ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ زیادہ دیر تک یہ چیزیں چلنے والی نہیں ہیں آپ کو سمجھنا پڑے کہ پاکستانی عوام کیا جاتی ہے پاکستانی عوام کے اوپر آپ نے 9-10 بنینے کے اندر اندر اتنی مہنگائی کر دی اتنا ظلم ہو رہا ہے پاکستانی عوام کے ساتھ لوگوں کے پاس کاروبار نہیں ہیں لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لئے راشن نہیں ہیں لوگ روپ سے مرنے ہیں مہنگائی سے مرنے ہیں میروپ نہیں ہو جاتی ہے ریشت گردی کا اتنا بڑا سانہ ہمارے سو پلس ہمارے جو بھائی ہیں ہمارے جو بھائی ہیں ہمارے جو بھائی ہیں ان کے اوپر کوئی بھائی نہیں ہے آپ بھائی جن ان کے اوپر کوئی بھائی رہے ہیں خدا کا باستہ ہے آپ کا حصہ جینے دیں جینے اور جینے دیں آپ اتنا نہ کریں کہ لوگ آپ کی رسپیکٹ کرنا بہت جائیں جو کہ آگے ہو رہے ہیں میں نے وہ پشاور کے کچھ پولیس آپ سرانکہ کیوں دیکھی جس میں وہ بہت نراز اور نرے بازی بھی کر دیں حالات خراب ہو رہے ہیں پکڑ دکڑ سے پاکستان ٹھیک ہونے والا نہیں ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ پکڑ دکڑ کر کے معاملات کو یا نظام کو ٹھیک کر لیں گے تو یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے سر ایزا فرینڈ اور ایزا جو بھائی آپ کب تک کھڑے رہیں گے بھائی بھائی ہم کھڑے ہیں اللہ کے حقوں سے ہماری جان حضر ہے ہمارا جینہ مرنہ پاکستان میں ہم نے کیوں بھاگنا ہے عمران بھائی کے لئے میری جان حضر ہے جو میں کر سکتا ہوں وہ میں کروں گا جب تک ہی میرے جان حضر ہے میں میں انشاءاللہ ہوں پڑھا رہوں گا کوئی فرک نہیں پڑتا پکڑ دکڑ آج بھائی کو گرفتار کیا کر مجھے بھی ہو سکتا کر دیں لسٹیں انہوں نے جاری کر دیں اس کو بھی پکڑنے ہوں بھائی لکا عباس کا ہے لسٹیں کٹشک کٹوں پر جاری کریں لسٹیں کٹاروں سے جاری کریں لسٹیں انہوں میں جاری کریں ایڈیا کے ایجنٹس پاکستان میں بیٹھیں ان کی لسٹے جاری کریں لیکن تمام پاکستانی آپ کے ساتھ ملکے شانہ بشانہ آپ کے ساتھ کھڑیں اور ان لوگوں کو پکڑیں آپ تو ان کو پکڑ رہے ہیں جو محب البطن پاکستانی ہیں جو سجے پاکستانی ہیں جو ہاتھ پر سج کے لیے آواز ہوتا تھے آپ ان کو پکڑ رہے ہیں یہ لفاوی صحابی دیکھنے کتنے ہیں کسی ایک کو پکڑا ہو جب ان کو پیسے بھی دے رہے ہیں اور جو اٹھ بولنے کے اوپر ان کو پبند بھی کیا جا رہے ہیں جو سچ بولتا اس کو پکڑ لیں یہ میری بات یاد رکھے گا آنے والے چند دنوں میں بہت ساری گرفتاریاں ہوں گی اور جن کی گرفتاریاں ہوں گی ان کے اوپر کیس نہیں ہوں گے تو جو تھوڑا بوتا آپ لوگوں کا وہ ہے نا وہ تھوڑا سا پڑتا وہ بھی ظاہر ہو جائے گا تو ان چیزوں سے پرک نہیں پڑتا نا گرفتاریوں سے پرک پڑتا ہے دیکھیں یہ تھانے پیچیریاں جیلیں یہ بندوں کے لیے بنیاں ہمارے لیے بنیاں جائیں گے آئیں گے یہ سلطہ رہ گا لیکن نظام ٹھیک نہیں ہوگا نظام تب ٹھیک ہوگا جب آپ ایس پر لا کام کریں گے اور جدرکار بھی کرنی چاہیے ادھر کریں جنہوں نے کرپشن کی جنہوں نے کیسز مارک کیے جنہوں نے قانون چینج کیے وہ آج پروٹوکول میں گوم رہے ہیں تو اس طرح ٹھیک ہوں نے بڑا نہیں ہے بھائی سکتا شکریہ